بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیگر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج ہم چپٹر نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس چپٹر نمبر 3 میں ہم ڈینامیکس کو سٹڈی کریں گے اس سے پیریویس چپٹر میں جنہیں کہ چپٹر نمبر 2 میں ہم نے سٹڈی کیا تھا کائنیمیٹکس کائنیمیٹکس اور ڈائنیمیکس میں ہم ڈیفرنس بھی دیکھیں اس ساتھ ساتھ جو ہے وہ چپٹر نمبر 3 کو بھی سٹڈی کرتے چلے جائیں گے تو چلیے چلے چپٹر نمبر 3 کے لیکچے نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں کائنیمیٹکس میں سٹوڈنٹ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کائنیمیٹکس میں دونوں ہی کائنیمیٹکس اور ڈائنیمیکس دونوں ہی مکینکس کی برانچیں ہیں لیکن کائنیمیٹکس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی اوبجیکٹ کی موشن کو سٹڈی کرتے ہیں لیکن اس کے کاؤز کو سٹڈی نہیں کیا جاتا جبکہ ڈائنیمیکس میں ہم کسی بھی کسی بھی اوبجیکٹ کے موشن کو بھی سٹڈی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے کاؤز کو بھی ڈسکسر کیا جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے ڈائنیمیکس ڈائنیمیکس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈائنیمیکس میں اوبجیکٹ کی موشن اور اس کے کاؤز دونوں کو ہی سٹڈی کیا جاتا ہے یہ کہلاتا ہے ڈائنیمیکس ہے اب فردر ہم ڈسکس کرتے جائیں فردر ہمارے پاس ہے فورس انرشیا اور مومنٹم تو فورس انرشیا اور مومنٹم فرسٹ آف آل ہم فورس کو ڈسکس کرتے ہیں فورس جو ہے یہ ہمارے پاس دہ اجنسی وچ موو اور ٹینڈ ٹو مو سٹاپ اور ٹینڈ ٹو سٹاپ دی موشن آف دی موشن آف اے بوڈی اور فورس کن آسو چینج دی ڈیریکشن آف موشن آف دی بوڈی یعنی کہ یہ کسی بھی اوبجیکٹ ہے کسی بھی بوڈی کی ڈیریکشن کو بھی چینج کر سکتی ہے یعنی کہ فورس کیا کر رہی ہے تین کام کر رہی ہے فرسٹ آف آل تو یہ دیکھیں کہ فورس جو ہے یہ کسی بھی بوڈی کو موو کروا رہی ہے یا پھر اس کو سٹاپ کر رہی ہے یا بوڈی کی ڈریکشن کو چینج کر رہی ہے تینوں کی ایکزمپل لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر مطلب آپ دروازہ جو ہے وہ اس کو اوپن کر رہے ہیں یا کلوز کرنا تو اس کے لیے بھی آپ کو فورس لگانی پڑتی ہے اس کا آپ دیکھیں کہ لے بھی اس کے اوپر جب فورس لگاتا ہے رہی ہے اس جب آپ ان کی قмиر رگتی ہے تو جب آپ دیکھیں کہ فوٹ بالر فٹ بالر کو کک کرتا تو جو گول کی بورت ہے اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے لگا کے اس کا بول بود کو سٹاپ کر لیتا ہے اس طرح دیکھیں اگر اس دیکھیں کہ ڈریکشن کس طرح چین کر دیا ہے تو اس کے لیے آپ کو اگزیمبل دوں کہ آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہوگا اس میں جیسے ہی بول جو ہے وہ بیٹس مین کی طرف آتی ہے تو وہ اس کو بیٹس کی مددل سے فورس لگاتا ہے اور اس کی بول کی ڈریکشن کو چین کر دیتا ہے تو یہ تھے فورس کے تین کام جو ہے کہ فورس جو ہے وہ کر دی ہے سٹاپ کرتی ہے یا موو کرتی ہے یا بڑی کی ڈریکشن کو چینج کرتی ہے ہاں سمٹم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی بھی اوپر فورس لگا رہے ہیں اور اور وہ اوپجیکٹ مو کریں جیسے لائک فر اگزیمبل آپ کے پاس وال ہے یعنی کہ دوار ہے اس کے اوپر آپ فورس لگا رہے ہیں تو یہ دوار جو ہے وہ موو نہیں کرے گی اس طرح آپ کسی بھی ہیوی اوپجیکٹ جیسے کہ آپ بڑی گاڑی یا ٹرک کے اوپر فورس لگا رہے ہیں تو وہ جو ٹرک ہے وہ اس تنی فورس کی ویرے سے موو نہیں کرے گا تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ فورس لگاتے ہیں تو وہ موو نہیں کرتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انرشیا انرشیا جو ہے یہ اس کا کونسیپٹ گلیلیو نے دیا تھا تو گلیلیو جو ہے ایک سائنشنس ہے جس نے یہ observe کیا کہ لائٹ اوبجیکٹ ہوتا ہے ہیویئر اوبجیکٹ ہی نہیں ہے بس اس کو ان کو موو کروانا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے اور ان کو روکنا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے کیسے آپ دیکھئے کہ اگر ایک آپ کسی چھوٹی گاڑی کے اوپر فورس لگا رہے تو اس کو آسانی سے موو کروا سکتے ہیں جبکہ آپ کسی بڑی گاڑی یعنی کہ ٹرک کے اوپر فورس لگا رہے تو اس کو موو کروانا بہت مشکل ہوتا ہے یعنی کہ وہ موو نہیں کرتا ہے کیوں کیونکہ ٹرک کے زیادہ لارج انرشیا کی وجہ سے آپ اس کو موو نہیں کروا سکتے کیونکہ انرشیا جو ہے یہ کسی بھی بڑی کی ایک ایسی پروپٹی ہوتی ہے کہ یہ ایکسٹرنل یعنی کہ جو برونی فورس اپلائی گیا تھے اس فورس کے خلاف یہ کام کرتی ہے اس کے آپسٹ کام کرتی ہے دیکھیں تو اس میں کہا رہا ہے انرشیا آف بڑی اس ایسی پروپٹی ڈیو تو وچھ ایٹرزیسٹ اینی چینج آف ایٹس سٹیٹ آف ریسٹ آر موشن انرشیا وہ پروپٹی ہے جو کہ کسی بھی بڑی کی سٹیٹ کو برقرا رکھنے کی کوشش کرتی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی آہ چیز کو پر فورس لگا رہے ہیں اس کو آہ موو کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بڑی کا جو انرشیا ہے اس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرے گا اسی طرح آپ دیکھیں کہ موو کرتی ہی گاڑی کو آپ روک رہے ہیں تو انرشیا جو ہوگا اس بڑی کو کوشش کرے گا کہ یہ موو ہی کرتی تھے یعنی کہ بڑی جو ہے وہ آپ کی فورس کے خلاف کام کرتی ہے کیوں انرشیا کی وجہ سے اس طرح آپ دیکھیں کہ ہاں یہ ہے کہ جتنا کسی جتنی بھی کسی اوبجیکٹ کا ماس جتنا زیادہ ہوگا اس کا انرشیا جو ہے اتنا ہی زیادہ ہو جیسے آپ کو پہلے ایک زیادہ دی ہے ایک چھوٹی گاڑی یا ایک بڑے ٹرک کی اس طرح آپ دیکھیں کہ انرشیا جو ہے انرشیا اور انرشیا آف بوڈی ڈپینڈ پانٹس میس گریٹر اس میس آف بوڈی گریٹر اس انرشیا کسی بوڈی کا جتنا ماس زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا انرشیا زیادہ ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مومنٹم مومنٹم جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک بولٹ ہے وہ دیکھنے میں بہت سمال ہے تو لیکن جیسے ہی اس کو شوٹ کیا جاتا ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک جو بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ جب موو کر رہی ہوتی ہے تو کسی چیز سے جب تکراتی ہے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں وہ اپنے مومنٹم کی لارج مومنٹم کی وجہ سے ان کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے بولٹ کی جو ایکزمپل آپ کو دیا ہے تو بولٹ دیکھنے میں بہت سمال ہوتا ہے لیکن جب اس کو شوٹ کیا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح کیوں آپ دیکھیں کہ اگر مومنٹم کا آپ فارمولا دیکھیں مومنٹم کو پی سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے مومنٹم کو پی سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو مومنٹم جو ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیس ایکول بولٹ کی ایکزمپل آپ کو دیا ہے بولٹ دیکھنے میں بہت سمال ہوتی ہے لیکن اس کی جب اس کو شوٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ویلوسٹی زیادہ ہوتی ہے ویلوسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اوورال جو مومنٹم ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اس طرح آپ دیکھیں ٹرک ٹرک کی ویلوسٹی تو بہت کام ہوتی ہے لیکن اس کا زیادہ ہوتا ہے جب دونوں کو جب اس طرح ہم ملٹلی پلی ہی کریں گے تو آوورال جولوسٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا یعند کہ مومنٹم زیادہ ہائے گا جب امپیکٹ بھی زیادہ ہوں گا تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومنٹم کسی بھی بڈی کا جتنا زیادہ ہوگا اس کا امپیکٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک ایسی دیکھیں ایسانی یونٹ میں اس اس کا جو میس ہے میس یہ ہمارے باس ہوتا ہے کیجی یعنی کہ کلو گرام اور ویلوسی ہوتی ہے میٹر پار سیکنڈ تو اس طرح ممنٹم کا جو نیر کلو گرام میٹر پار سیکنڈ ہوتا ہے ممنٹم جو ہے یہ ایک ویکٹر کوانٹی ہے ٹھیک ہے ممنٹم جو ہے یہ ایک ویکٹر کوانٹی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا لیکچر اس کے بعد ہم نیوٹن لوگ کو سٹڈی کریں گے اس سے نیکس لیکچر میں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ آفاس